میرے خیال ہے کہ اس انجینئر دی کلاس بڑی ہو گئی ہے بچارہ ساڈینل گل کرنے والے سے تیاری کوئی نہیں انہوں چھڑ دینا چاہیے دیں ہونے تھے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کافی مدد سے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں لیکن ان کی جو ریچ ہے اتنی زیادہ نہیں ہوئی ان کے جو بمشکت سبسکرائبر ستر ہزار یا اسی ہزار کے قریب ہوئے ہیں تو کافی سالوں سے بچارے منت کر رہے ہیں دیکھیں آنلائن ارننگ کا اچکال ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ لوگ اپنی دنی باتیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ ڈالتے ہیں ان کو لوگ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اوپر ایڈز چلتے ہیں تو پھر اس سے پیسے بنتے ہیں تو ایک اچھا طریقہ ہے لیکن مفتی صاحب کے پاس آپ کوئی مرچ مسائلہ والا کام نہیں رہا گیا مفتی صاحب حق تو بیان کریں گے نہیں مفتی صاحب نے باتیں وہ بیان کرنی ہیں جس کے اوپر ان کی زیادہ سے زیادہ ویوشپ آئے تو اس لیے مفتی صاحب نے ایک آسان طریقہ دیکھا کہ کیوں نہ اس بندے کو ٹارگٹ بنایا جائے جس کے خلاف تمام فرقے والے پڑے ہوئے ہیں انجینئر محمد علیمیزہ صاحب وہ مجددہ اس طور کے جنہوں نے آکے اختلاف تو کیا ہے لیکن علمی اختلاف کیا ہے علم کی حد تک اختلاف کیا ہے کسی کے ذات کے اوپر اختلاف نہیں کیا اگر وہ چشتی رسول اللہ یا اشرف علی تانوی رسول اللہ کو غلط کہتے ہیں تو وہ صرف عبارت کو غلط کہتے ہیں کبھی بھی آپ نہیں سنیں گے کہ انجینئر محمد علیمیزہ صاحب کہہ رہے ہوں کہ اشرف علی تانوی جو ہے وہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے یا خواجہ میدن چشتی ہے نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے نہیں انہوں نے عبارت کو کا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حسن زن رکھتے ہیں اپنے سار کے اوپر کہ یہ جو باتیں ہیں کسی نے خطابوں میں ڈال دی ہوگی بزرگوں نے شاید نہ لکھی ہو لیکن جب مفتی عبدالوہد قریشی صاحب جیسے مفتی جن کو ڈگری مفتی کی ملی یہ ہویا ہے فرقے کا ایک سٹمپ لگا ہوا ہے اس طرح کے بندے جب اس طرح کی عبارات کو آ کر دفاع کرتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبارت انہی کے کسی نے لکھی ہوگی تب ہی تو یہ دفاع کرتے ہیں ورنہ ایک مسلمان کا ایٹیٹوٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ جو چیز قرآن و حدیث سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دے اور یہی ایک مسلمان کا جوانا رویہ ہونا چاہیے فرقہ آبادیت ہوتی کیوں ہیں یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ کے فرقے کا قائد قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں تو آپ ہٹ دھرمی پہ آ جاتے ہیں اگر عوام سمجھنا چاہے کہ چلو ٹھیک ہم اس کو غلط کرتے ہیں تو اس طرح کا مفتی آگے اپنی عوام کو بکڑتے ہیں نہیں نہیں میں ہوں نا علمہ حق ہے نا جب علمہ حق زندہ ہے تو عوام کو وہ کہیں بھی نہیں جانے دیں گے وہ صحیح رستے پہ نہیں آنے دیں گے وہ آپ اس فرقہ والد کے ٹریک پہ چلا کے رکھیں گے اب دیکھیں مفتی عبدالواحد کریشی صاحب نے اشرف علی تانوی رسول اللہ کا دفاع کیا ہم نے ان کو نہیں کافر کہا ہم نے تو نہیں کہا دفاع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ کتاب یا وہ صفحہ یا وہ رسالہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر خواب میں وہ پڑھ رہا ہے لیکن خواب میں پڑھنے کے بعد وہ جاگ بھی جاتا ہے بندہ جاگ کے وہ پھر پڑھتا ہے اللہم صلی علیہ السیدنا ونبینا اشرف علی تانوی رسول اللہ وہ پھر اس کے جاگ کے موں سے نکلتا ہے اور جب یہ بات آپ کے رسول اشرف علی تانوی کو جاگ پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس واقعہ میں تسلیہ تو مفتی صاحب نے اس واقعہ کو چینج کر کے خواب کی تعبیر بنا دیا ہے کہاں لکھا ہے خواب کی تعبیر اور خواب کی تعبیر اچھے خواب کی ہوتی ہے شیطانی خواب کی نہیں ہوتی ہے یہ شیطانی خواب تھا اگر خواب بھی مان دیا جائے تو اس کا آپ نے دفاع بے بنیاد کیا ہم نے پھر بھی آپ کو کوئی فتوہ نہیں لگایا لیکن اب مفتی صاحب نے ریٹنگ کا چکر میں ہے دیکھیں اپنی انہوں نے دکان داری تو چمکانی ہے کیونکہ انہوں نے جب مقابلہ دیکھا ہے مارکیٹ میں علی نواز آن لائن جو ایک چینل چلا رہا ہے ایک لاکھ سے زیادہ اس کے سبسکرائب رہو گی اس نے علی بھائی کے اوپر جھوٹے منگڑت قصے اور چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹ کے چھوٹی چھوٹی باتیں کاٹ کے علی بھائی کے کلپس کو آؤٹ آف کونٹیکسٹ پیش کر کے اس نے اپنی دکان داری چمکا ہی ہے تو مفتی صاحب کے بھی دل میں خیال آتا ہوگا کہ کیوں نہ ہم بھی یہ کام کرنا شروع کریں تو مفتی صاحب نے وہ بات کر دیا ہے کہ انجین محمود علی مدد صاحب قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتا ہے کہ وہ انہیں کافر کہتے ہیں یہ خود کہہ رہے جی قادیانی اگر ہمیں کافر نہ کہے تو میں انہیں کافر نہیں کہوں گا حالانکہ اس کے اوپر علی بھائی کا بڑا کلیر موقف آ چکا ہے اور علی بھائی نے آپ کو دعوت کا سٹائلز کہا رہے تھے وہ ایک پڑی لکھی بات ہے اب ایک فرقہ کی تنگ گلی میں رہنے والا کیسے اس طرح کی علمی بات سمجھ سکتا ہے اور میں علی بھائی کا کو موقف دکھاتا ہوں آپ پہلے دیکھیں کہ علی بھائی قادیانی کو کافر کس لیے سمجھتے ہیں پہلے آپ یہ دیکھیں لیکن میرے اوپر فتوہ لگا دینا کہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے جو سٹارٹ اس سے کر رہا ہے کہ قادیانی کافر ہیں ان کے سامنے آپ نے دین کی دعوت پیش کرنی ہے جو شروع میں ہوئے قادیانی وہ مرتد تھے آج جو ان کی نسلیں ہیں یہ مرتد نہیں غیر مسلم اقلیت ہیں جو آپ کے آئین میں لکھی ہوئی ہے ان کو زندیق نہ کہیں واجب القتل مرتد نہ کہیں بلکہ دعوت پیش کریں اور کیا دنیا میں کوئی ایک مجاہد ملت بھی نہیں ہے جو جا کے دھرنا دے کے ہم نے آئین پاکستان کو چینج کرنا ہے ان کو زندیق اور مرتد لکھوانا ہے اور ان کی پرسیکیوشن کرنی کروائیں ہم تو اس آگ میں نہیں ہیں ہم کہتے ہیں دعوت پیش کریں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آ جائیں تو اس میں میں نے ایک جملہ بولا تھا اس گفتگو میں آپ یوٹیوب پہ کلیب لکھیں کتنے قادیانی مسلمان ہوئے آپ کی دعوت سے تو اور پکے ہوئے نا ہم نے چونکہ اس سے چندہ نہیں کٹھا کرنا ہوتا نا کہ قادیانی مسلمان ہوئے پہلے بریلیوں کے پلیٹ فارم پہ جاتا ہے وہاں سے چندہ کٹھا کرتا ہے آدھا ان کو دیتا آدھا پھر وہی بندہ دیوبندیوں کے پلیٹ فارم پہ آتا ہے پھر وہی آلے دیس کے آتا ہے اور دس سال تک یہی کام کرتا رہتا ہے چندوں کی گیم تو میں نے تو یہ کرنا نہیں ہوتا ادرائیس تو میں بھی یہاں بے لا کے پروڈیوس کر سکتا ہوں میرے ایمیشن نہیں نا احسن بسری کا کال ہے کہ صحابہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جسنا تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو تو اس لئے ہم یہ چیزیں ایکسپوز نہیں کرتے لوگوں کے سامنے اور نہ آپ کے اشتہال دے آنے پہ کبھی کریں گے تو آپ یوٹیوب پہ میرے کلیپ دیکھیں قادیانیوں کو دعوت اصلاح ایک ہے قادیانی ہاں کیوں نہیں قبول کرتے تو اڈیوینل نہیں کرتے بڑا گرمہ گرم کلیپ ہے وہ ان کو چھپا ہوئے اس میں میں نے ایک جملہ بولا اور اس کے آگے بیچے بولا انہوں نے بیچ میں سے کٹ دیا بیچ میں نے کہا کٹا کہ اگر قادیانی ہمیں مسلمان سمجھ لیں تو ہم بھی ان کو مسلمان سمجھ لیں بس کہتے تھے دیکھو اس نے تو آئین کو چیلنج کر دیا ہے اس نے تو متفقہ مسلم کو چیلنج کر دیا ہے اور سار اس کے شروع میں میں نے بولا ہے کہ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ بول رہا ہوں میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا کہ میں کیا بول رہا ہوں یہ میں آپ کو دعوت کا سٹائل زکھا رہا ہوں یہ بات تو جی کلیر ہوگی کہ علی بھائی انجینئر محمد علی میزہ صاحب جو آئے ہیں ان کو قادیانی کو کافر اس لیے سمجھتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارتے ہیں اس لیے کافر سمجھتے ہیں باقی وہ جو موقف تھا اس کے بعد یہ موقف انہوں نے دیا ہے تو یہ موقف تو ان کا بڑا کلیر لیا ہے واضح ہے اب یہ بات کرنا ہے تو یہ تو میں سرہ سر سمجھوں گا اگر ریٹی کا چکر ہے مفتی صاحب جو آئے ہیں پیسے کمنا چاہتے ہیں اب دیکھیں علماء اکرام اور مفتیوں نے عوام کو جذبات کے ساتھ جوڑا ہے آپ کو جذبات صحابہ کی گستہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستہی تک تو جوڑے گئے ہیں لیکن کبھی بھی آپ کو کوئی بھی مفتی سوائے اہل حدیثوں کے اہل حدیث توحید میں الحمدللہ بڑے زبردست ہے مجھ ان سے پیار ہے توحید ان کی بہت زبردست ہے صرف ہمارا اختلاف ہوتا ہے علماء امیہ کے وہ وکیل ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی گستہییں سرعام ہو رہی ہیں جگہ جگہ ہو رہی ہیں بریلوی دیوبندی جگہ جگہ اللہ کی گستہییں کریں کبھی ان کے بزرگ تماشاں لگایا ہوا ہے کبھی قبر سے نکل کے باہر آ رہے ہیں کبھی اڑ کے ادھر جا رہے ہیں کبھی اڑ کے ارچ پر چلے گئے لوہ کلب پڑھ لیا کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے کھیل تماشاں کبھی ان کے باجید بستامی اڑ کے اوپر چلے گئے ہیں اور کبھی ان کے اللہ حضرت وہ اڑ کے ارچ پر چلے گئے ہیں آپ یہ کلپ دیکھیں آپ کو کلیر ہوتا ہے میں ارچ پے گیا تھا اللہ کو ڈونڈنے تو جب میں وہاں پہنچا اللہ حضرت کے لفظ سنو جب میں وہاں پہنچا تو ارچ کو بھوکھے بیڑیے کی طرح موں کھلا ہوا پایا جیسے بیڑیا بھوکھا ہوتا ہے شکار کے لیے موں کھلا رکھتا ہے کہ کہیں سے آئے تو زبور چلوں کہا ارچ کو میں نے بھوکھے بیڑیے کی طرح موں کھلا ہوا پایا وہ خود خدا کو تلاش کر رہا تھا جب میں پہنچا تو مجھے کہنے لگا باہیزید کدھر آئے ہو میں نے کہا خدا کو دونڈنے کہا تم کو تو یہ خبر دی ہے اس نے کہ میں آرچ پے ہوں ہمیں یہ کہتا ہے کہ باہیزید کے دل میں رہتا ہوں باہیزید کے دل میں رہتا ہوں اب دیکھیں اس بندے نے اتنی بڑی گستا ہی کی یہ اللہ پاک کی اس طرح کی چیزوں کے پر آپ کو اس لیے نہیں ابھارا جاتا کہ آپ کے فرقوں میں اس طرح کی بہت سارے غلط نظریات ہیں مفتی عبدالوحد قریشی ایسے بندوں پہ کبھی بول ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی اپنی ساری کتابیں گاند سے بڑی ہیں یہی سب کچھ تکھیل تماشا نکھا ہے کہ کبھی ان کا کوئی اڑ کے اوپر ارچ پہ جا رہا ہے کبھی لوہ کلم پڑھ رہا ہے اس طرح کے لوگوں کے خلاف بولنا شروع کرو مفتی صاحب پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ ریٹنگ کے چکر میں نہیں ہیں آپ حق ہیں واقعی پھر میں کہوں گا کہ آپ ہیں علماء حق نہیں تو ابھی تو آپ بلکل علماء جہلیت کے دور میں ہیں وہی آپ کے اندر گاند بسا ہے بس ریٹنگ بڑھتی جائے سارا کچھ بڑھ جائے پیسے آجیں اس طرح کے لوگوں کو خلاف کب واز اٹھاؤ گے یہ ہے اصلی چیزیں انجینر محمد علی مزا صاحب آپ لوگوں کے ساتھ اختلاف کر کے عوام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑے ہیں قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑے ہیں اپنی ذات کے ساتھ جوڑے آپ خود ہی اپنے مو سے میاں مٹھو بنے ہوتے ہیں علماء حق علماء حق کبھی اپنے بارے میں کسی دوسرے فرقہ کے رائے بھی لے لو مفتی صاحب شرک کے خلاف کب بولیں گے یہ شرک اللہ کی گستا ہی میں کہتا ہوں ہر مسلمان کے پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے منایا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کس نے چوس کیا اللہ نے سارا کچھ کرنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ کی گستا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستا ہی سے بڑی ہے اور جو اللہ کا گستا ہے اس کے خلاف کیوں نہیں بولتے آپ کس دن بولیں گے یہ کتنی بڑی گستا ہی کر رہا ہے کیا کھیل تماشا ہے یہ اڑ کے بندہ چلا گیا ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں عرش پہ ہوں مطلب اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے لیکن جب اس طرح کا ولی اللہ اڑ کے جاتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استقفیر اللہ نعوذ بللہ یہ کہانی کرائی ہے کہ عرش اس ولی اللہ کو عالی حضرت کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کو تو نعوذ بللہ کہانی کرائی ہے قرآن پاک میں کہ میں عرش پہ ہوں لیکن اصل میں اللہ عرش پہ نہیں ہے اللہ جو ہے ولی اللہ کے دل میں ہے اور اس ولی اللہ کے دل میں ہے جو مر چکے ہیں جو وفات پا چکے ہیں مٹی پہ لفنا چکے ہیں تو تب آلہ حضرت کے دور میں تو باجیدید بستامی تھا ہی نہیں تو کیسے اس کے دل میں ابھی چلے گئے وہ تو مر گئے تو خدا کا خوف کریں اس طرح کے لوگوں کے خلاف آپ بولیں پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ علماء حق ہیں آپ کے کہہ دینے سے آپ علماء حق نہیں ہو جائیں گے آپ تو علماء بیمان ہیں آپ بیمان ہی کر رہے ہیں ایک اس بندے کے اوپر اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں جو اس کا موقف ہی نہیں ہے یہ والا یہ بس کریں یہ والا کھیل تماشا آپ آپ خدا کا خوف کر کے حق بات بیان کرنا شروع کریں اور آپ سے بڑے ایک عالم ہیں اہل حدیث جنہوں نے یہی سیم الزام لگایا تھا اسی وجہ سے تو قادیانیوں کے ٹی وی ان کے بیانات چلاتی ہے میں آپ کو پہلے ان کا الزام دکھاتا ہوں یہ سنیں آج مسلم ٹی وی قادیانیوں کا کھلا ہوا اس کے پر جی کون آگیا جی علی بھائی آرہے ہیں علی بھائی یہ حوشی کی بات ہے یہ بدبختی کی بات ہے تو مفتی صاحب آپ نے سنا کہ یہ سیم الزام انہوں نے لگایا اب اس کے بعد جب ہم نے ان کے لئے آگے دعوت اصلاح رکھی اب یہ ان کی بات سنیں ایک اور وضاحت میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ مردہ محمد علی جہلمی کے بعد ساتھیوں نے مجھے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا ایم ٹی ہے جو مسلم ٹیلی ویئن احمدیہ کمیونیٹی کا ہے اس کے نام کے مطابق ایک چینل تو مجود ہے لیکن وہ احمدی نہیں چلا رہے وہ قادیانی نہیں چلا رہے تو ہم کوئی ڈٹھائی کے اوپر مردہ صاحب کی طرح آئیں بائیں شائع کرنے والے لوگ نہیں ہیں جب انہوں نے یہ بات کی میں نے اسی وقت اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی وضاحت کر لی کہ تقریر سے یہ اضافہ کہ میں اوپن سب کے سامنے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں دیکھا انجینئر محمد علی مزہ صاحب کہ یہ آپ سے بڑے عالم ہیں ان کی فین فالونگ ان کی اپروچ معالمی سطح پہ ہیں آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی گلی ملے میں وہ اتناک رسائی ہے یا دیوبند کے فرقے یہ آپ کو سنتا ہے پاکی دا کو کوئی نہیں سنتا اور نہ ہی آپ کو کبھی سنیں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریٹنگ بڑھے آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں اور آپ جلدی سے جلدی کمائی کریں اور مطلب آپ کا نام بجھنا شروع ہو حق بیان کرنا شروع کریں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کے غلط نظریات کو چھوڑ کے قرآن و حدیث کی دعوت دیں گے اور شرک کرنے والوں کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے اللہ آپ کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے جزاک اللہ خیرہ